یوٹیوب ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے فیس بک ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے واتس ایپ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے مگر وہاں پر دین کا علم آپ ہر کسی سے حاصل نہیں کر سکتے وہاں آپ یہ مقام ہر کسی کو نہیں دے سکتے کہ ہم اس کی تقریروں کو سنیں گے اس کی باتوں کو سنیں گے یہ مقام آپ کو صرف آثنٹک لوگوں کو دینا ہے صرف موتبر لوگوں کو دینا ہے جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے جانکار ہیں جو علماء حق ہیں جو قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں جو انہوں نے صحیح طریقے سے علم دین حاصل کیا ہے انہی علماء کے ساتھ آپ کو جڑ کر کے رہنا ہے اسی لئے امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں او لوگو یہ علم دین جو تم حاصل کرتے ہو یہ حقیقت میں تم دین حاصل کرتے ہو تو تم دیکھ لو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو کس سے حاصل کر رہے ہو اور ہمارے یہاں جو یہ سنت کا جو سسٹم ہے کبھی آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں صحیح بخاری میں حدیثیں ڈائریکٹ نہیں لکھی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا بلکہ پوری ایک سنت موجود ہے امام بخاری کہتے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا وہ کہتے میں نے اپنے استاد سے سنا وہ کہتے میں نے اپنے استاد سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے ابو حریرہ کو سنا وہ ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے گے سنا یہ جو پورا ایک سشتم ہے سنت کا جو نظام ہے یہ ہمارے مذہب کی خاصیت ہے میرے بھائیوں اور یہ سشتم اسی لیے ہے تاکہ ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ یہ ہمارے دین کے اندر انٹری نہ کرے اور غلط لوگوں سے عمل میں دین حاصل نہ کرے آج بنگال کی سرزمین پر پیٹ کوٹ پہن کر اور اسٹیج لگا کر بہت سارے لوگ آج ایسے ایسے فتوے دے رہے ہیں اللہ کی پناہ ایسے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو چودہ سو سال میں امت میں کسی نے نہیں کہی کسی عالم نے نہیں کہی کسی امام نے نہیں کہی آج حلال و حرام کی ایسی باتیں ایک ایسا انسان جو عربی زمان نہیں چانتا جو قرآن کی آیتیں نہیں پڑ سکتا جو نبی کی حدیثیں نہیں پڑ سکتا کوئی بردر فلا ہے کوئی بردر فلا ہے کوئی بردر فلا ہے صاحب وہ فتوہ دے رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی یہ قیامت کی نشانی ہے کہ علماء کا مقام بردرس کو دیا جائے گا وہ علماء جن کی زندگیاں قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہیں لوگ ان سے فتوہ نہیں پوچھیں گے فتوہ کس سے پوچھیں گے جو اسٹیج لگا کے کہے گا آسکمی مجھ سے پوچھو اسٹیج لگا کے کہے گا آسکمی مجھ سے پوچھو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا جن سوالوں کا جواب دینے کے پہلے علماء ہزار بار سوچتے ہیں یہ جاہل فتوہ ان کا جواب دے دیتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی سو نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتظائی انتظئو من العباد اللہ تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا وَلَاكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ بلکہ اللہ تعالی دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا یہاں تک کہ جب علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے اِتَّخَذَنَّا سُرُؤُسًا جُحَالًا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے لوگ جاہلوں سے فتوہ پوچھیں گے فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور جب ان جاہلوں سے فتوہ پوچھا جائے گا تو یہ بغیر نالج کے بغیر علم کے بغیر مطالعے کے یہ فتوہ دیں گے فَذَلُوا وَعَذَلُوا یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں علماء کا مقامہ جاہلوں کو دیا جا رہا ہے اور اگر ہم نے ان حالات کو کنٹرول نہیں کیا ہم نے علماء کو ان کا صحیح مقام نہیں دیا تو ابھی قیامت کے قریب ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے میرے بھائیو جب یہ قرآن بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں حدیث کے راوی کون ہے حضرتِ حضیفہ ابنِ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی میرا ایک بھتیجہ پیدا ہوا چھے مہینے کا ہو رائے میرے بھائی نے پوچھا نام کیا رکھوں میں نے کہا یمان رکھو یمان حضرتِ حضیفہ کے ابو کا نام ہے حضیفہ ابنِ یمان اور یمان کا مطلب برکت والا آپ کے بنگال میں ناموں کا بڑا مسئلہ ہے عجیب و غریب نام ایجابل افرازل سمیول کیا نام ہے بھائی نام کی کوئی میننگ ہی نہیں ہے یہاں تک کہ راکیش اور رمیش اور سوریش بھی مسلمانوں کے نام رکھے جاتے ہیں بنگال میں عورتوں کے نام آپ دیکھئے نصیبن جنتون نصیبن یعنی اس کی کوئی میننگ ہی نہیں ہے نام آپ رکھیے صحابہ کے نام پہ نام رکھیے آپ صحابیات کے نام پہ یا کم سے کم کوئی ایسا نام رکھیے جس کی میننگ اچھی ہو آپ علماء سے پوچھ لیجئے بھائی صاحب جانکار لوگوں سے پوچھ لیجئے نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی نام کا اثر پڑتا ہے اس لئے اپنے بچے کا نام صحیح رکھئے بڑا پیارا نامِ حضیفہ بچہ پیدا ہو آپ کے گھر تو حضیفہ نام رکھیے صحابی کا نام یہ حضیفہ کون سے صحابی ہے یہ اللہ کے رسول کے سیکریٹری ہیں سیکریٹری کا مطلب سمجھتے ہو سیکریٹری کا مطلب جس کو سیکریٹ کی باتیں بتائی جائیں جس کو رہس کی باتیں بتائی جائیں حضرت حضیفہ کو اللہ کے نبی نے بڑی راز کی باتیں بتائی تھی یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے حضرت حضیفہ کو مدینہ کے اندر جتنے منافق تھے سب کا نام بتایا تھا حضرتِ حضیفہ کے پاس پوری لشٹ تھی کہ کون کون منافق ہے اور جب کسی کا انتقال ہوتا تھا اور حضرتِ حضیفہ جب جنازے میں نہیں جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے یہ کوئی منافق انسان ان کا اتنا اونچا مقام ہے حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرتِ حضیفہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضیفہ سچ بتانا اللہ کے نبی نے تجھے منافقوں کی جو لشٹ بتائی ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے آج ہمیں اور آپ کو دوسروں پر پہلے ہم انگلی اٹھاتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں ہمیشہ ہم دوسرے کو غلط کہتے ہیں لیکن صحابہ بڑے عجیب لوگ تھے صحابہ پہلے اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے حضرتِ عمرِ فاروق کہتے ہیں کہ حضیفہ اللہ کے نبی نے تجھے جو لشٹ بتائی تھی منافقوں کی کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے حضرتِ عمرِ فاروق کی آنکھوں سے آسو آ جاتے ہیں اے امیر المومینین کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تو اللہ کے نبی کے سچے صحابی ہیں آپ نے تو اسلام کے لئے بڑی قربانیاں دیں آپ کا نام اس لشٹ میں کیسے ہو سکتا ہے کتنے بڑے صحابی ہیں حضرتِ عمرِ فاروق وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی السعوبی قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا جب اسلام دھیرے دھیرے مٹنے لگے گا جیسے کپڑے کا ڈیزائن مٹنے لگتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے پر جو ڈیزائن بنا رہتا ہے جو پرنٹ بنا رہتا ہے کپڑا جب پرانا ہونے لگتا ہے تو پرنٹ جو ہے وہ دھدلا ہونے لگتا ہے مٹنے لگتا ہے اللہ کے نبی نے مثال بھی دی تو کتنی پیاری دی آپ نے کہا اسلام مٹنے لگے گا جس طریقے سے کپڑے کے اوپر جو نقش و نگار ہوتے جو ڈیزائن سوتے ہیں جو پرنٹ سوتے ہیں وہ مٹنے لگیں گے یہاں تک کہ قیامت کے پہلے ایسا دور آ جائے گا کہ لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا نماز کس کو کہتے ہیں روزہ کس کو کہتے ہیں صدقہ کس کو کہتے ہیں لوگ بھول جائیں گے روزہ نماز اور صدقہ کو لوگ بھول جائیں گے اور آج ایک بڑی تعداد آپ کی اور ہماری ہے جسے پانچ ٹائم کی نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے جمعہ کے دن بھی بیچارے وہ بالکل جمعہ کی نماز جب کھڑی ہونے والی ہوتی ہے اگر ایک بجے جمعہ کی نماز کھڑی ہونے والی ہے تو وہ بارہ بج کے پچپن منٹ پر مسجد میں آتے ہیں دیرے سے وضو کرتے ہیں اور آکے جمعہ کی نماز پڑھ لاتے ہیں بڑے پکے مسلمانے بھائی صاحب بڑے کا گوشت کھاتے ہیں سر پہ گول ٹوپی لگاتے ہیں بڑے پکے مسلمان ہیں ماف کیجئے پانچ ٹائم کی نماز اگر آپ نہیں پڑھتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا آپ کو کوئی عدیقار نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں اگر ایک بار بھی آپ کی پیشانی آپ کے رب کے در پر نہیں جھکتی اور آپ اپنے رب کے آگے سجدہ نہیں کرتے تو آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی عدیقار نہیں ہے مرے بھائی قرآن کا سولہ ماں پارا اٹھا واللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے موسیٰ کا ذکر کرتا ہے نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے میرے نبیوں کے بعد میرے رسولوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے ایسے غلط لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ایسے لوگ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں نماز کو برباد وہی انسان کرتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں آج ایک بڑی تعداد ہماری اور آپ کی ایسی ہے جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے او میری پیاری ماں اور بہنوں آپ سے بھی بڑے عدب سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ عورت بہت مضبوط ہوتی ہے عورت کا جسم کمزور ہے عورت نازک ہے مگر عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی طاقت دی ہے مرد اپنی طاقت سے وہ کام نہیں کر سکتا جو عورت اپنے آنسو سے کر سکتی ہے اللہ نے عورت کو جذبات کی طاقت دی ہے فیرون بہت بڑا ظالم تھا کسی کے بات نہیں مانتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا مگر جب فیرون کی بیوی نے کہا کہ اے میرے سر تاج بڑا پیارا بچہ ہے اس کو قتل مت کیجئے اس کو چھوڑ دیجئے بہت بچوں کو آپ نے قتل کروایا ہے اس بچے کو چھوڑ دیجئے اسے ہم پال لیں گے اسے اپنا بیٹا بنا لیں فیرون کو یہ ڈر تھا کہ میرے حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے میری حکومت کو ختم کرے گا اور اسی ڈر سے اس نے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا لیکن بیوی کی بات سن کر کے پگل گیا کہ چلو ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو مان دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر چاہے تو سگریٹ پینے والے شوہر کی سگریٹ چھوڑوا سکتی ہے عورت اگر چاہے تو بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے اور غلط کام کرنے والے شوہر کا غلط کام چھوڑوا سکتی ہے عورت اگر اپنے جذبات کی طاقت کو استعمال کرے اپنے آسوں کی طاقت کو استعمال کرے میری پیاری اماؤں اور بہنوں آپ اپنے گھر کے ماحول کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت بڑا رول ہے آپ کا اگر ماں نمازی نہیں ہوگی تو بیٹیاں کہاں سے نماز پڑھیں گی اگر ماں پردہ نہیں کرے گی تو بیٹیاں کہاں سے پردہ کریں گی ماں اگر اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھے گی تو جوان بیٹیاں کہاں سے دوپٹہ رکھیں گی ماں تو سب سے پہلا اسکول ہے بچے کا ماں سے بچے سب سے پہلے سیکھتے ہیں اگر ماں نماز پڑھنے والی ہوگی قرآن پڑھنے والی ہوگی نبی اکرم کی دعاوں کو پڑھنے والی ہوگی تو اس ماں کی گود میں پڑھنے والا بچہ بھی نیک بنے گا اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم رشتہ دیکھنے جاؤ تو دیندار عورت کو اپنی بیوی بنا کے لاؤ خوبصورتی مت دیکھو یہ مت دیکھو کتنی سمارٹ ہے کتنی خوبصورت ہے کتنی گوری ہے کتنی فیر ہے کتنی ہینڈسوم ہے نہیں عورت کے اندر سب سے بڑھ کے تم دیکھو کہ دیندار ہے کے نہیں ہے حیاء والی ہے کے نہیں ہے پردہ کرنے والی ہے کے نہیں ہے نمازی ہے کے نہیں اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے کے نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو چار چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں مال دیکھا جاتا ہے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے خاندام دیکھا جاتا ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے آپ نے فرمایا فضفر بزات الدین تم دیندار عورت کو ترجی دو تم کامیاب ہو جاؤ گے دیندار عورت کو آپ بیوی بنا کے لائیے گھر کا ماحول بنے گا میرے پیارے ساتھ آج حالات بہت برے طریقے سے جا رہے ہیں ہماری نوجوان جو نسل ہے اس نسل کے اندر آپ کو اسلام بہت ہی معمولی شکل میں مل رہا ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ اسلام سے بہت دور ہے اور اللہ کے نبی نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے پہلے اسلام مٹ جائے گا حَتَّى لَا يُدْرَا مَا صَلَاطٌ وَلَا سِيَامٌ وَلَا صَدَقَتٌ وَلَا نُسُقٌ یہاں تک کے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ نماز کس کا نام ہے روزہ کس کا نام ہے قربانی کس کا نام ہے لوگ بھول جائیں گے حَتَّى تَبْقَةَ تَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ اور قیامت کے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے بچیں گے جو کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے جو لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی نہیں جانتے جو کلمہ پڑھیں گے تو کہیں گے ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے اس لئے ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھنے والے بھی بوڑے لوگ ہوں گے نوجوان نسل تو کلمہ بھی نہیں پڑھے گی نوجوان نسل تو اس قدر دین سے دور ہوگی یہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھے گی بوڑے لوگ بوڑے مرد اور بوڑی عورتیں بچیں گی جو کلمہ پڑھیں گی جب حضرت حضیفہ نے یہ حدیث سنا دی تو ان کے ایک شاگرد میں جن کا نام صلح تھا حضرت سلح نے کہا کہ اے حضیفہ جب لوگوں کو نماز کا مطلب نہیں پتا ہوگا روزہ کا مطلب نہیں پتا قربانی کا مطلب نہیں پتا صدقہ کا مطلب نہیں پتا اے حضیفہ جب لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ان کو ہوگا حضرت حضیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پھر سوال کیا کہ اے حضیفہ جب کچھ بھی نہیں پتا تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا حضرتِ حضیفہ نے مو پھیر لیا تین بار انہوں نے سوال کیا تین بار حضرتِ حضیفہ نے مو پھیر لیا چوتھی مرتبہ حضرتِ حضیفہ نے فرمایا تُن جیہم مین النار اے سلا اے میرے اسٹوڈنٹ اے میرے شاگرد یہی کلمہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں گا ابھی میرے پاس ایک نوجوان آیا مولی صاحب داڑی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے داڑی رکھنا فرض ہے سنت ہے واجب ہے مستحب ہے کیا مسئلہ ہے داڑی اس لیے کہ اب داڑی میں بھی کئی ڈیزائن نظر آ رہے ہیں کوئی داڑی کو پورا چھوڑے ہوئے ہیں کوئی داڑی کو کانٹ چھاٹ کر رہا ہے کوئی فرنچ کٹ داڑی رکھے ہوئے ہیں کوئی شاروخان ٹائپ کی داڑی رکھے ہوئے ہیں کوئی سلمان ٹائپ کی داڑی رکھے ہوئے ہیں یہ داڑی کا مسئلہ کیا ہے مولی صاحب تھوڑا صاحب اس کی وضاحت کر دیجی کان کھول کر کے سن لو داڑی رکھنا یہ کسی فلمی ہیرو اور کسی بولی وڈ کے ایکٹر کی کا فیشن نہیں ہے داڑی رکھنا میرے نبی کا طریقہ ہے میرے نبی کا حکم ہے اور اہلِ حدیث وہ ہوئی نہیں سکتا جو نبی کا حکم آنے کے بعد اگر مگر اور چونچرہ کی بات کرے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس بات کا نبی نے حکم دے دیا اور کوئی دوسری حدیث ایسی نہیں ہے جس میں اس حکم کے بارے میں کوئی گنجائش موجود ہو تو وہ چیز فرض ہوتی ہے وہ چیز واجب ہوتی ہے وہ چیز کمپلسری ہوتی ہے اور داڑی کے بارے میں صرف نبی کا عمل نہیں ہے نبی کا قول موجود ہے نبی کا حکم موجود ہے آپ نے فرمایا وَعْفُ اللُّهَا داڑی کو چھوڑ دو آپ نے فرمایا وَفِّرُ اللُّهَا داڑی کو بڑھاؤ داڑی کو لٹکاؤ داڑی کو چھوڑ دو یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ داڑی کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا یہی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اب اس میں بعض صحابہ کا یہ عمل ملتا ہے صحیح حدیث سے کہ وہ ایک مشت سے زیادہ جو داڑی ہوتی تھی وہ کاٹ لیتا تھا تو ایک مشت سے زیادہ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے بعض صحابہ کے اس عمل کو بنیاد بنا کر کے تو ہم اس کو بیداد تو نہیں کہہ سکتے اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سنت یہ ہے افضل یہ ہے اور اہلِ حدیث جس منحج کی دعوت دیتے ہیں اس منحج کا تقاضہ یہ ہے کہ داڑی میں وہ چیز بھی نہ کی جائے اور جو نبی اکرم کی حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ داڑی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے یہ ہے کہ اس کے داڑی کو بای چیستیں یہ ہے موسیقی